میں نے اپنے بہت سے دشمنوں کو قتل کیا بہت سے دشمنوں کو قتل کیا لیکن دو دشمن جن سے سارے دشمن میرے پیتا ہوتے ہیں میں قتل نہیں کر سکا کون سمجھ گیا بھئی دوز کہا فو کون سے دو دشمن ہیں کہا ایک جہالت ایک غریبی تم علی کے دیوانے ہوں جانتا ہوں علی کے مطوائبے ہوں جانتا ہوں لیکن اگر ابن ملجم ہی آجا کسی شیار ہوں اس کے رحمہ پراملے گی ابن ملجم نے مرہا قاتل تھا آجائے وجہ کہ کیا ناکھ گیا کسی شیار گھر میں جہاں ملے گی بناہ ملے گی پھر جہالت کو شیاروں گھروں میں کیوں دکھائی دیا غریبی ہر فقر ہوا الموت الأکبر یہ رسول کے حدیث ہے کہ غربت پاورٹی بڑی موت ہے فاقع کر لینا چھوٹی موت ہے اور غریبی بڑی موت ہے اس لئے کہ غریبی کی موت سے پورا خاندان مر جاتا ہے پوری نسلیں ختم ہو جاتا ہے پیٹا اب ہم کس سے کہیں تمہیں لوگ ہماری دل کے ٹکڑے دو تمہیں تمہارے ہی سامنے پر درد دل رکھنا ہے اگر شیار کے چاہنے دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم شیار آنے لی ہم شیار آنے لی ہم بے شک آپ ہوں گے شیار آنے لی لیکن ایک بات ہم کہلیں آپ کے سامنے علی کا شیار وہ نہیں ہے تو کہیں کہ ہم علی کا شیار علی کا شیار وہ ہے جسے علی کہیں کہ یہ ہمارا شیار علی کا شیار آنے لی اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا کیا بولے یہ بھی تو بتائیے مولا کیا بولے وہ بھی تو بتائیے مولا یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نشب لاغا میں ہم کوٹ کر رہے ہیں اپنے لیم بھی دکھا دیں مولا نے کہا ہے کہ دو آدمیوں کو میں اپنے پہلوں میں نہیں بٹھاؤں گا ایک سٹوپیڈ ایک بات کھا تو اگر علی کے شیار آنے لی انشاءاللہ ضرور ہوں گے تو بے حقوقیوں سے بچی ہے بدکاریوں سے بچی ہے سلامت بر محمد تب مولا لے آپ کو بسیدہ اب ایک بات تم نے بتا دی کہ اسلام is a rational religion علماء ترشیف اور مہن بچے ہیں سب ہمارے ہماری شریعت کی بنیاد ہماقت پڑھ رہی ہیں زہانت پڑھ رہی ہیں ہمارے یہاں شریعت کی ایک اصل ہے کل ما حاکاما بحیل اقل حاکاما بحیل شر یہ شریعت کی اصل ہے یہ پائیوٹ ہے یہ ستون ہے ہر روش ہے کہ جس کی شہادت عقل دے یہ اچھی بات ہے وہ شریعت ہے جو عقل کا حکم ہوگا وہی شریعت کا حکم ہوگا جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا حکم ہوگا اسلام میں بے وقوفیوں بے وقوفوں کی بنجائش نہیں چھٹے امام نے فرمایا اصول کافی میں ہماری پڑھ رہی ہے ہم جاتے مذہب آپ کا مضبوط ہو اپنے مذہب پر ناز کریں کوئی حماقتیں تھوڑی ہمارے ہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسلام کے ہر حکم کے نیچے ایک حکمت ہے ایک وزڈم ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ ترقی آفتہ نہیں ہوتا لوگ اس وزڈم کو سمجھ نہیں پاتے مو پھولاتے ہیں جب وزڈم سمجھ میں آ جاتے ہیں سب شکر کے سجدے کرتے ہیں سلام آکھر محمد آپ کو اب ایک مثال دیں ہم لندن چاریس سال سے جانے ہیں وہاں چوری چوری سلکیں ہو گئے ایک سال جو ہوں گئے ساتھ آٹھ سال پہلے تو میں دیکھا بہت سی چوری چوری سلکوں کو پتلا کر دیا گیا فٹ باہت بنا دیئے گئے ہیں خامکہ کے لئے لوگ اتے چلتے بھی نہیں سب پتلا کر دیا گاڑیاں پھاس رہی ہیں ہم نے کہا سال دنیا ہم سلکیں چوڑی کیا رہی ہیں پتلا کر دیا احمق ہے کیا احمق نہیں ہے بھائی چطو رہے ہیں وہ انٹرگراؤنڈ چلتی ہے نا میٹرو آدم نے کہا لوگ میٹرو بہتھتے نہیں تھے انہوں نے سلکوں کو پتلا کر دیا گاڑیاں پھسیں گے تو بھاگیں گے میٹرو کے طرف اسلام میں بھی نہیں ہے اسلام میں بھی نہیں ہے ہوتی ہے خاتون کے احسان سال مجلس سے ہم یہ ٹاپک دے رہے ہیں اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک ہے نکاح ایک ہے طلاق ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے کہہ ہیں جو ہنے بیت کا مسلک ہے نکاح نہ ہنگ لگی نہ پھٹ کری دولن نے دولا کا گلہ دبا دیا ہمارا بھی گلہ دبا ہوا ہے بھائی ہمارا بھی گلہ دبا ہوا ہے اس گلہ دبانے مزہ آتا ہے ہم مشہ دیا تھے بھائی روزے گندر دیکھا نہیں ملی ہم بار سہانے بیٹھے ہوئے ایک دیوار کے پاس دوہ ہوا ہے ہمارا پڑھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا اچھا ویل ڈریسٹ آکے بیٹھ گیا مگر دولا بنا ہوا نہیں تھا ہار نہیں پہنے ہوئے تھا ضرباف کا وہ گاؤن جو کرائے کا ملتا ہے وہ نہیں پہنے ہوئے تھا واقعہ ہوگا کوئی پھر ہم نے دیکھا کہ ایک صحابہ آکر اور بیٹھ گئے ایک لڑکی کو لیے ہم نے کہا ہوگا بھائی لڑکین کی بچی ہوگی وہ بچی تھی ہوگی پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا بھی آگئے ہم نے کہا یہ تو گربر معاملہ ہے مولانا جہاں آئے ماں گربر ضرور ہوتی ہے تو ہم نے کہا یہ تو کچھ گربر معلوم ہوتا ہے اے بیٹا تین منٹ نہیں لگے ہوں گے جب مولانا نے خدبہ نکاح پڑھا جناب سیغے نکاح پڑھے تین منٹ نہیں لگے ہوں گے لڑکی کا ہاتھ لڑکین نے پکڑا ون ٹو تھری روانا ہو گئے چاکلیٹے تھی وہ اچھا لی گئیں تو ہماری بھی گوز میں گئیں ہم نے بھی کھائیں یہ ہے اسلام کا نکاح بتائیے آپ سینئر آدمی ہے کیا ہے اس میں مہندی ہے جوڑا ہے گدا ہے جوڑا گھوڑا ہوتا ہے جوڑا گدھا ہوتا ہے ہماریت ہوتا نہیں جوڑا گھوڑا ہے سانچک ہے بری ہے برات ہے چلہ ہے چالیسوہ نہیں چالیسوہ تو مرنے میں ہوتا ہے شاید کوئی رسم نہیں کوئی رسم نہیں دو میلٹ کے اندر اندر نکاح ہو گیا تلا نکاح ملانے والا ہے تلاق لانے والی ہیں نکاح کو آسان کیا تلاق کو مشکل کرتی ہے ہم اپنے مسئلہ کہتے ہیں بھائی ہماری ہیں تو آپ تلاق 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 کہیں ہم بیو کو لاک مرتبہ کہیں تلاق 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 ہوں کم میں نہیں جانے والی وہ اس کا ایک سیٹ پورسیجر ہے بیٹا جب تک کہ وہ سیٹ پورسیجر اپلائی نہ کیا جائے اس میں ٹائم لگتا ہے سوڑی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن میں بار پار کہاں گیا ہے عورت کو دکھ پہنچانے سے بہت رکھا گیا قرآن میں بہت سیاہتے ہیں ہم کو یاد ہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں عورتوں کو ستانے کی اجازت نہیں ہے عبادت کیا کیا ہے ہمارے سامنے مشہلہ تین بچے بچے ہیں ہمارے بچے ہی ہیں سبھی عبادت یہ بھی ہے کھانا بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے زیادہ عبادت کو سواب چاہتے ہیں ایک نوالا خود کھائیے ایک نوالا اس کے موں میں دیجئے مگر ہاتھ بچا کے در آسان بیوی کو نوالے بنا کر کھلانا مستحب ہے اگر یہاں ہے خدا کیلئے آپ کر رہے ہیں ہمارے یہاں دیکھیں شریعت بہت آسان بیٹا پتہ ہے آپ کو یہ واقعہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے سید رضی اور سید مرتضان سید رضی جامعہ نشب راکا ہو مرتضان کے بھائی ان کے والد کے انتقال ہو گیا دیکھو اتنی شریعت آسان ایک آدمی چاہے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت پڑھا ہے بلنا ایک سانس لینا بھی عبادت ان کے والد کے انتقال ہو گیا ایک آرپیٹریٹر گو لائے گیا تقسیم کرنے کے لیے سامان میراث اب وہ جو آسان سے ایک ان کو ہوتا رہا اس کے بعد اب رضا معاملہ گربڑ ہوا تو وہ بھی عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز کس کو ملے گی جس نے کوئی واجب ترک نہ کیا ہو کیا بیٹھا جس نے کوئی واجب ترک نہ کیا ہو اور سی کرنے واجب ہم سے شوٹے چکے جس نے کوئی واجب دونوں نے ہاتھ رہا دی کہ ہم نے زندگی میں کوئی واجب ترک نہیں کیا یہ ہمارے یہ ciek علمہ ہے بیٹھا یہ علمہ ہے ہمارے ابھی دوبارہ کہاں تک باج آتی گی کہ یہ چیز اس کو ملے گی جس نے زندگی میں کبھی کوئی حرام کام نکیا ہو دونوں ہاتھ رہا دی ہم نے اپنی زندگی میں تیسرے بات انہوں نے کہی کہ یہ چیز اس کو ملے گی جس نے کسی سنت کام کو چھوڑا نہ ہو مستحف کام کو چھوڑا نہ ہو ہر مستحف پر امار دیکھئے بھائی آپ بھی دیکھئے پھر کہا کہ یہ چیز اس کو ملے گی جس نے کبھی کوئی مکروح کام بھی نہ کیا ہم کروڑوں مکروح ہم کر چکے ہیں مکروح کام مکروح آدھا تھوڑی ملتا ہے ناپس انتہاں آدھا نہیں ملتا ہے سوا ملتا ہے اگر آپ اس کو ترکر دیا جس نے مکروح کام بھی دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا اب انہوں نے آخر میں کیا سوال کہا کہ یہ چیز اس کو ملے گی جس نے کوئی جائز کام بھی نہ کیا بھائی بتائیے کیا سمجھا جس نے کوئی جائز کام ایک نے ہاتھ اٹھایا ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا جو زیادہ بڑا فقیتہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں نے میں نے کبھی جائز جائز کام بھی نہیں کیا چون شریعت کے مسئلہ یہ ہے کہ جائیں اس کام کو بھی اگر آپ رضایہ الہی کے لئے انجام دیں تو وہ سواب کے باعث ہو جائے گیتا ہے سلام آر بر محمد و عالمين ایک مرتبہ اور سروات دینے آپ آپ سب میرے بچے ہیں مہدہ کا علم ہے یا آپ علم کی طرف ہاتھ تھا کہتا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں مقدس نہیں لیکن میری شادی جب ہوئی ہے تو پہلی بات میں نے کہی میں نے کہا میں سیدانی سے نہیں کروں گا مغلانی سے کروں گا رسم توڑنا ہے میری بھی سیدانی نہیں ہے سمجھئے دوسری شرط میں نے وہاں کروا ہے کہ میرے گھر میں جرحیز کا ایک ترنگا بھی نہیں آئے گا نہ جوڑا ہے گا نہ گوڑا ہے گا نہ زیور آئے گا نہ جہیر آئے گا اس پر وہ لوگ سنگ گئے گا کہ یہ تومسکین ہم نے کہا تو بھی اپنی بیٹری کو پر پاس آب رکھی جنہوں نے دکھا میٹر سیریز ہے وہ لوگ جارس پر بھی تیار ہو گئے نہ ہماری شادی میں کوئی رسم ہوئی نہ رہواج ہوا ہم کو تو یاد نہیں کیا کیا رسم ہوتی ہے چوتھی کہلاتی ہے چالہ کہلاتا ہے بری ہوتی ہے برہات ہوتی ہے ہماری بیوی کے تعلقات اس لیے بہت اچھے ہیں کہ ہم اسے رکھتے بہتے ہیں یہی تعلقات اچھے رکھنے کی علاج ہیں بیوی کے دبانی کوشش نہ کیجئے بیوی سے دبے رہیے وہ خود ہی دب جائے گی اچھے رکھنے کی نزبت آئی وہ سید تھے تیسرین نزبت آئی وہ بھی ہم نے استخارہ دے ہم نے نہیں کہا کہ مرزا کو ڈسکارٹ کر دیں یہ کہا یہ کچھ نہیں جس لڑکر کے نام استخارہ آیا ہم نے اس کا بیٹا تمہیں ہم استخارہ آگیا ہماری بچے سے شادی ہوگی وہ رہتے تھے ابو زبی میں ہم پرین سے ابو زبی گئے ہم نے کہا the matter is very very serious ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جہاز کے نام پر اور البونیم کی کیتھلی بھی نہیں ملے گی نہیں ملے گی اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اس میں ایک لفظ مبالے لکھا رہا ہوں کہانوں میں چاندی کے باد ہی بھی نہیں ہوگی ریشمی کرتا بھی نہیں ہوگی سادے کپر مدرن لینا بٹا کے لے جو مہر قیش دے دو ہم کو پانچ ہزار مہر تھا پانچ ہزار ہم لے کر آگئے اسی مہر کی رقم سے ہم نے برز میں شادی تب کی نہ جھنڈیاں تھی نہ پٹا کے تھے نہ آتی بازی تھی نہ گوڑے تھے نہ گدھے تھے نہ جوڑا تھا ایک ہزار مہر کی یہ کیسی شادی ہو رہی بے برائے سیکھوں لوگ آگئے اس سامنے کیا رہا کہا چھائے کشمیری شادی لوگ آئے مولانا چھائے ختم ہو رہے میں کہا چھائے ختم ہوئے گی نہیں پانی ملاتے جاؤ پرانتے جاؤ ورنہ ورنہ ہم نے اس شادی کی کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے ہماری بچی ماشاءاللہ بہت آرام سے دامان ہم کو ہی رہا مگا ہے لوگوں نے کہنا شو گیا مولانا لڑکی کے بارے میں سیان کیا سمیں دینے والے تھے اس لئے کہ ہم سیارید نہیں دیں گے اب دیکھیں لڑکوں کی شادی ہوگی تو کیا ہوتا ہے ہم بڑے زدی آگمی لڑکیں تین تھے مارے لڑکیں ایک ہی تھی یہ امام بڑا ہے ہمارے ہمیں بہت خراب نہیں ہے لیکن ہم نے مولانا لڑکیں جہیز کے نام کے اوپر واقعی ایک ادمریاں کی کیتنجی بھی نہیں ہے ایک لڑکی شادی ماری ہیدر آباد میں ہوئی ہے شبیر حسین صاحب کی گزی کے ساتھ ہم نے ان سے کہیں دیں یہ دماغ شرطیں تھیں گول کندے کے جو حسینی آمام بڑا ہے وہاں پر شادی کی پچیس آدمی تھے کول ان کے چھے ساتھ ہماری طرف سے تھے بیس پچیس ان کے طرف سے تھے نہ شیرمالے نہ چائے نہ بڑاؤ نہ بڑاؤ خانی نہ ڈبل گم ایٹھا ڈبل گم ایٹھا بھی نہیں ایٹھا نگاہ ہو گیا